ناظرین السلام علیکم میں ہومیوپیتی ڈاکٹر ظلفقار علی سید اپنے چینل ہومیوپیتی ہیلت میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین بال انسانی زہری خوبصورتی کا لازمی اور پرکشش حصہ ہے لیکن بہت سارے لوگ اس نمت سے کم عمری ہی میں محلوم ہو جاتے ہیں اس طرح ان کی پوری زندگی احساس کم تری میں گزرتی ہے عام طور پر لوگ بالوں کی مماریوں کو دودھ کرنے کے لیے طرح طرح کے شیمپو اور تیل استعمال کرتے ہیں لیکن ان کی ہر کوشش ناکام رہ دی ہے ناظرین میں اپنے چینل ہومیوپیتی ہیلت کے ذریعے بالوں کے متعلق چار پہنگوں پر مکمل معلومات آپ تک پہنچانے کی بھرپور کوشش کروں گا تاکہ آپ اس سے صحت حاصل کر کے اپنے خوشیوں میں اضافہ کر سکیں اس سے قبل کہ میں اپنے گفتگو کو شروع کروں آپ سے بزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائی کرتے ہیں اور لائک کرتے ہوئے بیل ایکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ اور میں چینل سے جڑے رہے ہیں ناظرین وہ چار پہلے یہ ہیں نمبر ایک بالوں کی اناٹمی کیا ہے نمبر دو بالوں کی بیماریوں کا تعرف نمبر تین بالوں کے بیمار ہونے کی وجوہات نمبر چار بالوں کا ہومیوپیتی علاج بال بنیادی طور پر چار حصوں پر مشتبر ہوتے ہیں ہر بال کی جڑ میں ایک بلب نمہ ہوتا ہے جو خون کی نالیوں سے جڑا ہوتا ہے بال اسی حصے سے خون لیتے ہیں اسی حصے کے ساتھ ایک گلینڈ بھی ہوتا ہے جو بالوں کے لیے تیل پیدا کرتا ہے اسی کی کارکردگی سے بالوں میں تری یا خوشکی رہتی ہے بال کے بلب سے اوپر فوریکل ہوتا ہے بالوں کی پیدائش اسی کی کارکردگی سے ہوتی ہے فوریکل بلب سے خوراک لے کر بالوں کو مہیا کرتا ہے بال جب گرتے ہیں یا کوئی نکس بھی واقعہ ہوتا ہے تو فوریکل کی کارکردگی کے متاثر ہونے سے ہی ایسا ہوتا ہے فوریکل جس طرح کا ہوتا ہے بال بھی اسی شکل کے ہوتے ہیں اگر فوریکل گل ہوگا تو بال سیدھے ہوگے اور اگر فوریکل ڈی کی شکل میں ہوگا تو بال گنگریالے ہوں گے بال تین لیئر پر مشتمل ہوتے ہیں بالوں کے مرکز میں میڈولا ہوتا ہے جو بھٹے بالوں میں پایا جاتا ہے باریک بالوں میں اس کا وجود نہیں ہوتا یہ صرف مرکز کی خالی جگہ کو پورا پور کرنے کے لیے ہوتا ہے اس کا کوئی کردار نہیں ہوتا کیونٹیکل یہ مرکز کے بہر ہوتا ہے اس کا کام بالوں کو تحفظ فرام کرتا ہے بالوں میں خشکی اور چمک اسی کے کردار سے ہوتی ہے بالوں میں ٹوٹنے کا عمل بھی اس کے کردار کے متاثر ہونے سے ہوتا ہے اس سے بہر کا ایسا کارٹیکس کہلاتا ہے اس میں دو قسم کے پگمنٹ ہوتے ہیں ڈار اور لائٹ اور ان دونوں کے ملاب سے بالوں میں مختلف کلر پیدا ہوتے ہیں جو جنیٹیکل طور پر واقع ہوتا ہے اور بالوں میں لچک بھی کارٹیکس سے ہی پیدا ہوتی ہے ماہرین کے مطابق ایک سال میں تقریباً چھے انچ بال بڑھتے ہیں اور ایک ماہ میں ان کے بڑھنے کی رفتار ادا انچ ہے بالوں کے بڑھنے کی رفتار مردوں میں عورتوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے اور جسم سے پچاس سے سو بال ایک دن میں گر جاتے ہیں جو رگلر سرکل ہے گربیوں میں بالوں کے بڑھنے کی رفتار زیادہ ہوتی ہے کیونکہ گربیوں کی موصل میں خون میں خون کی گرتش میں تیزی آتی ہے ناظرین بالوں میں بنیادی طور پر چار قسم کی بیمارییں پائی جاتی ہیں نمبر ایک بالوں کا گنجاپن نمبر دو بالوں کا ٹوپنا یا گھرنا نمبر تین بالوں میں خشکی اور سکری کا پیدا ہونا نمبر چار بالوں کا سفید یا گری ہو جانا ناظرین مختلف ممالک میں بالوں پر تحقیق سے پتا چلا ہے کہ بالوں کے ذریعے سے ہم بہت ساری بیماریوں کا بھی پتا لگا سکتے ہیں بالوں کو صحت ہمارے خون سے فرام ہوتی ہے عدویات کا استعمال ہارمونز کی کمی اور خوراک کا بہتر طور پر استعمال نہ کرنا بالوں میں خشکی اور بالوں کے گرنے کی وجہ بنتی ہے اس طرح دماغی پریشانیاں تھائرائیٹ سے متعلق بیماریاں بالوں کے گرنے کی وجہ بھی بنتی ہیں اس کے علاوہ کینسر دل کے امراض سے بالوں کا گرنہ خشکی اور سفیدی جنم لیتی ہے یورپین سوسائٹی آف کارڈیالوجی سے منسلک ڈاکٹر مائک قیبت کہتے ہیں کہ میری ایک تحقیق کے مطابق یہ بات سامنے آئی ہے کہ چالیس سال کی عمر کے مردوں میں بالوں کا گرنہ اور سفید ہونا دراصل دراصل کسی دوسرے امراض سے زیادہ ممکنہ طور پر دل کے عرضے کی نشاندے ہی قتلہ ہے دو ہزار افراد پر تحقیق کی گئی جس کے مطابق لوگ دل کی شریانوں کے عرضے میں مقتلہ تھے وہ وقت سے پہلے ہی گنجے ہو گئے یا ان کے بال سفید ہو گئے ٹرائی کائلوجیسٹ کے مطابق بانوں کے علاوہ سے پہلے جس میں موجود بیماریوں کا علاوہ بہت ضروری ہے ناظرین خشکی اور سکری سے ورات جلد پر پیدا ہونے والے دھوسے جیسی سفیدی یا سفید چھلکے ہیں جو بالوں میں جمع ہوتے رہتے ہیں جب یہ زیادہ ہو جاتے ہیں تو کندوں اور کپڑوں پر گرنا شروع ہو جاتے ہیں یہ خشکی بالوں کو ست نسان پہنچاتی عام طور پر یہ جسمانی کمزوری کا نتیجہ ہے جب جسم کی قوت مدافع کمزور ہو جاتی ہے تو جلد کے نیچے غدود کی کارکردگی کا توازن بھی بگر جاتا ہے اس طرح یہ غدود زیادہ رتوبت خارج کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ رتوبت جلد پر جم جاتی ہے پھر چھٹک کر چھلکوں میں تبدیل ہو جاتی ہے اور جھڑنے لگتی ہے بال یہ صحت کے لیے ضروری ہے کہ متوازن غزائیں استعمال کی جائیں اکثر وقت ویٹامن اے اور ویٹامن بی کی کمی کی وجہ سے بھی بالوں کی شکایت پیدا ہو جاتی ہے چینی تیز چائے پتی کافی اور مثال دار چیزوں کا استعمال اور پراسس کیے ہوئے مشروبات سے بھی پریز کرنا چاہیے بالوں کی اصل خوراک پروٹین ہے کم پروٹین کا استعمال بھی بالوں کے لیے مسائل پیدا کرتا ہے انڈا، دھوڑ، مچھلی کا تیل، شکرکندی، پالک، ناشپاتی، مغسیات بالوں کے لیے پہتین گزا کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اگر بال گرتے ہیں ویٹامن اے، بی، بی ایٹ اور بی نائن انتہائی معثر ہیں بالوں کا رنگ اگر خراب ہو رہا ہے یا سفید ہو رہے ہیں یا گریے ہو رہے ہیں ویٹامن بی فائیب بہت زیادہ مفید ثابت ہوتی ہے ناظرین، بہت سے ہومی پیتی ادویات اپنی مخصوص علامات کے ساتھ استعمال میں اگر لائی جائیں جو بالوں کے لیے صحت کا درجہ رکھتی ہیں گنجہ پنل کے لیے بریٹا کار پر ایک اچھی دھوائی ہے بال اگر ٹوٹتے ہیں ان کے لیے کالی کار پر ایک مصرلہ دویات میں سے شمار ہوتی ہے بالوں میں خشکی کے لیے تھوجا ایک اچھی دوا ہے اگر بالوں میں سکری سفید رنگ میں ہے تو ڈیٹر میور اس کو دور کرنے میں کمال کردار ادا کر دی ہے اگر سکری پیلے رنگ میں ہے تو کالی صرف اس کا بہت اچھا علاج ہے حمل کے دوران اگر عربتوں کے بال گرتے ہیں تو لیکسس اس کا اچھا علاج ہے اگر بالوں میں چمک نہیں ہے اس کے لیے میڈاوریم ایک بہترین دوا ہے ناظرین میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو بالوں کے متعلق مکمل معلومات فرام کی جائیں لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی پہلو باقی رہ گیا ہے تو میسج کر کے معلومات لے سکتے ہیں میرے چینل ہومیو پیتی سے جڑے رہیں اپنے بہترین خیال رکھیں اللہ حافظ